موسیقی اسلام علیکم میں انٹرویو کارڈ سیریز کی تیسری اپیسوڈ میں ملکم کرتا ہوں آج کی جو سوال ہے ان کو ہم دیکھیں گے ان کے خدا نے کیا جواب دیئے پہلے سوال جو ہم نے ادا سے کیا ہوئی ہے کہ فائز کارڈ سو کرو یہ خدا ظالم کیوں ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے خدا نے کہا کہ میں ظالم نہیں میں تو اپنے بڑائے ہوئے انسانوں سے پیار کرتا ہوں لیکن میری صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ میں انصاف بھی کرتا ہوں تو انصاف بے موسیقوں اور بڑائی کا بتا دینا مرا فرض ہے تو اس کا مضل یہ نہیں کہ میں ظالم ہو خدا کہتا ہے کہ میں لوگوں کو معاف بھی کرتا ہوں لیکن انصاف کرنا بھی میری ایک صفت ہی ہے جس طرح معاف کرنا میری ایک صفت ہے اسی کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہمارا دوسرے سوال ہوئے جی تھا کہ خدا یا ماف کیوں کرتا ہے یہ تنا ماف کرنے والا کیوں ہوا ہے اس کا چواب دیتے ہیں خدا نے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ یہ میری شان ہے یہ میری عظمت ہے کہ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں اصل پاس یہ ہے کہ میں پنے بڑائے ہوئے لوگوں سے محبت کرتا ہوں اسی لئے میں انصاف کرتا ہوں لیکن اس کا مضلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انصاف نہیں کرتا انصاف کرنا بھی میری ایک صفت ہے وہ اپنی جگہ لیکن ماف کرنا بھی میری ایک صفت ہے کہ میں لوگوں کو قرام کرتا ہوں گلتیوں کو نظر انداس کرتا ہوں ان کو معاف کر دیتا ہوں یہ بھی میری ایک صفت ہے تیسرا سوال جو خدا جا گیا وہ یہ تھا کہ خدا کی زبان کون سے ہے خدا کی مدرٹا کون سے ہے توش کا جواب ہے تو خدا کہتا ہے کہ میری کوئی زبان نہیں یعنی زبان صرف انسانوں کے لیے ہے کہ انسان آپس میں دوسرے سے بات کرتے لیکن میں انسانوں کی ضروریات سکتے ہوں جو چیزیں انسان کو محدود کرتی ہیں وہ مجھے میری لیے وہ نہیں ہے میں صرف انسانوں سے بات کرنے کے لیے زبان استعمال کرتا ہوں یعنی کبھی میں عربی زبان میں انسانوں سے بات کر لیتا ہوں کبھی برانی میں یا کسی زبان میں جو مجھے ضرورت ہو جس طرح انگلوں سے مجھے ضرورت کرنی ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ مجھے زبان ہی ضرورت رہی چوتھا سوال جو خدا سے کیا وہ یہ تھا کہ خدا شاعر تو اس کا جواب دیتے ہو خدا کہتا ہے کہ میں شاعر تو نہیں لیکن میں جب انسان سے بات کرتا ہوں تو میں اس انداز سے بات کرتا ہوں کہ انسان اس بات کو تھوڑے لفظوں میں زیادہ گہرائی سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو میں ایک انداز سے بات کو شروع کرتا ہوں اور ایک انداز سے بات کو ختم کرتا ہوں بس میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں لیکن میں شاعر پانچکا سوال جو خدا سے کیا ہوئی تھا کہ خدا کیا کھاتا ہے اس کا جواب دیتے ہو خدا کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کھاتا کھانا تو انسان کی ضرورت ہے انسان کو کھانا محدود کرتا ہے میری ضرورت یہ نہیں میں لا محدود ہوں میں ختم نہ آدم ہونے والا ہوں میں ہمیشہ رہنے والا ہوں نہ تمتین ہونے والا ہوں تو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کھانا انسان کے لئے علاقوی ہے میرے لئے نہیں خدا کا کوئی جسم نہیں وہ انسانی ضرورت سے پڑے ہے اس لئے وہ کھانے کھانا اس کی کمزوری نہیں امید ہے آج کے آپ کو سوالوں کی جواب سمجھ آئے ہوگے ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں ملتے ہیں